ہم نے اتنے جرمانے کی ہیں جتنے پچھلے پانچ سال میں نہیں ہوئے تھے منال نے کوئی گرین ایریا جو تھا اس پر انکروشمنٹ کرنے کی کوشش کی زو کی بڑی انکروشمنٹ سٹوری ہے زو جو ہے وہ تین چار ہاتھوں کے اندر جو ہے نا وہ موو ہوا ہے اسلامباد کے جو ہمارا دوائن آرڈر ہے نا یہ ہمارے لئے بہت چیلنجنگ ہے سب سے مشکل ٹاسک ہے پاکستان میں جس نے بھی کوئی سجاج کرنا ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا وہ سیدھا اسلامباد آ جاتا ہے ہارڈ ورک is the key to success ہارڈ ورک کرتے جائے لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بہت ضروری ہے اسلام علیکم پرو پاکستانیز میں ہوں بکتاور محمود اور آج ہم آپ لوگ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کے one of the most famous سی ایس ایس آفیسر جیپٹی کمیشنر اف اسلامباد نسٹر حمزہ شفکا جو کہ ٹویٹر پہ اسلامباد کے ہر شہری کی پریاد ضرور سنتے ہیں ہمارن ورڈ فیمیز دیپٹی کمیشنر اف اسلامباد کو کافی انٹرناشنل پہ مل چکا ہے اور حال ہی میں پریزیڈنٹ اف پاکستان ڈکٹر آریف آلوی نے ان کی کووید نائنٹین پندیمک اندران ساریسیز پہ سراکے ہوئے ان ایک اوارڈ بھی لیا ہے نسی او سی اور سٹانڈنگ کمیٹی اور انٹیریر ان پسانڈنگ کہ چلیے آئیے ان سے کچھ سوالات پوچھ کریں اسلاملیکم ایکریسیز پیرن تیمیر فرمای پر پاکستانیز thank you اور ایمہ بتاری سکیجول ہے پر پاکستانیز کے کچھ سوالات جو آپ سے پوچھنا چاہے رہے ہیں ضرور ضرور سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کرونا وائرس کی جانگ جیت سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرونا وائرس کی خلاف اور ہم یہ جانگ ہے جیچکی جیچکا ہے الحمدللہ اس برہن اللہ کا خاص کرم ہے اور جو دوسری ویویز ہے اس میں بھی espیس کی بھی ہم انسی اللہ کا اس پارگماری میں پیشتر ہے اور ہمارا بھی پورا سائیٹیف کی بھی پر محلوب ہے اور میرے خواب ہر میں کہ اگر لوگ ہی اتیاد کریں تو انشاءاللہ ہمیں گے وہی خواب کو رایٹ والرائن کہ سلامباد میں ریسنلی کچھ کچھ کوئی نائنین کے کے ساتھ اس لاتے در مجھوش رو کے اشتراڈ درمی دریم یا خود و اسی شروع در اشتراڈ کے ساتھ اگر ساتھ بھی موسیقی اسلامی اشتراڈ بادوار ہوا بسکار ٹھانی در اینکال اشتراڈ بھی ساتھ اگر پر دی اس لبنید ہےní در ایسر طالب شروع کرش بھی رو اسی شرع طالب شروع کرد اس لید اللہ کا ارتدار حال شروع کرد اللہ خود کو یہ در مقات است مطلیش اگر ما کو ساتھ اگر در مجھوش کرد ملحات confusion موالا تو یہ ا cùng اسے آلام کانیو کیا پس اوریٹیز دیکھنے کسی یxeی کے نئے کے بارے ہیں اوریٹیز دیکھنے کے کونٹیکٹ کو استعمالی چا ز première میں کاریانا going سیونہ کیا ہے س auch تمہیں فرحادat..! قانٹیٹی آن سپورٹ چیک کا انیشیٹیف لیا ہے جس میں آپ پیٹرول پارمز میں ان کی قانٹیٹی کو مجر کر رہے ہیں ایسا کردی کی ضرورت کی پیش رہے ہیں بسیقلی جب میں نے 2018 میں اپنا چارج لیا تھا تو ہمیں بہت زیادہ شکایتی تھی کہ ہمارے جو یہ جو ہمارے نوزل ہیں پیٹرول پارمز کے اندر وہ صحیح میجرمنٹ نہیں کر رہے تو ہم نے ان پر چھاپے مارنا شروع کیے بار بار ہم نے ان کو چیک کیا لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا تھا کہ چھاپا مار کے ہم سلے جاتے تھے پیچھے دوبارہ خرابی ہو جاتی تھی تو اب ہم نے ایک نیا انیشیٹیف سٹارٹ کیا ہے اس میں دو بڑی کمپنیز کو ہم نے انوالف کیا ہے وہ خود وہاں پر انہوں نے اپنی نوزلز کی میجرمنٹ کے بیکرز رکھنے ہیں تاکہ کوئی بڑی دادر چیک کرنا چاہے تو اسی ٹائنگ مہا پر جاکے ان کے سامنے چیک کریں اپنا اپنا اپنے لانے کے بیجائے وہ وہیں پر چیک کریں اس سے کسٹمر سایٹسفیکشن بھی بڑے گی اور جو برینڈ ہے اس کی کریڈیبیلٹی بھی بڑے گی اور اوورال گوڈ گورننس بھی امپروو ہوتی ہے سیر کچھ لوگ آپ کے پاس اوور پرائسنگ اور منافق ہو رہی کی کمپینز لے کے آتے ہیں اس کے حوالے سے سیٹی ایڈنسٹریشن کیا افیکٹس کر رہی ہے دیکھیں سیٹی ایڈنسٹریشن نے اس میں تین سے چار بڑے انیشیٹیوز لیا ہے نورمل انیشیٹیوز ہمارے کیا ہے کہ جو مہنگا کر رہا ہوتا ہے اس کی شکایت ہی ہم جرمانے کرتے ہیں ہم نے اتنے جرمانے کی ہیں جتنے پسلے پانچ سال میں نہیں ہوئے تھے ہم نے اس سال ایک کروڑ چوون لاکھ تک کے جرمانے کر دی ہوئے ہیں ملکہ میسیب ہم نے فائنز کی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ فائنز سے کوئی بہتری نہیں آ رہی تو ہم نے فردر چیز جس کو انہانس کیا ہم نے سستے بزارز انٹرڈیوز کر رہا ہے اسلامباد میں اب ہم سستے سٹالز بھی لگا رہے ہیں جگہ جگہ تاکہ وہ جو رینٹ کا بل ہوتا ہے یا فار اگزامپل ایف سکس میں کسی کی شاپ ہے تو وہ تو پندھنا بیس لاکھ رپیہ پر منت رینٹ دیتا ہے تو وہی پہ ہم نے اس کو ٹیمپریری سٹال اللہ کر دی ہے تاکہ اس کو رینٹ بھی پی کرنا نہ پڑے اور وہ اتنا سی انڈیریکٹ سبسیڈی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کی ہے ہماری درست دام کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے موبائل اس پہ اویلیبل ہے اس پہ آپ آرڈر کریں تو آپ کو سرکاری ریٹ میں آپ کے گھر کے اندر چیزیں فری ڈیلیوری کے تحت آپ کو ڈراب کر کے جائیں گے اسی طرح ہمارے کچھ انیشیٹیوز ہیں اسی طرح ہم جو ہماری منڈی میں آپشنز ہوتی ہیں ان کو ہم مونٹر کر رہے ہیں تو بہت ساری انیشیٹیوز ہیں اب ہم ٹائگر فورس کے ساتھ مل کے بھی مونٹرنگ کر رہے ہیں کچھ سر سے پہلے بھی ایسی ریپورٹ سائیں کہ مونال کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے مونال نے کچھ ویلیشن کی تھی وہاں پر پہلے ایسو پی کی ویلیشن کرتے ہیں کارونا کی تو اس پہ ہم نے سیل کیا اور پھر اوبیسل جب انہوں نے اپنی شورٹیز جمع کرا دی اور اس کو پروپر انہوں نے کھر دیا تو ہم نے کھول دیا اس کے بعد مونال نے کوئی گرین ایریا جو تھا اس پہ انکروشمنٹ کرنے ہی کوشش کی اور شاید کوئی مسنڈیسٹینڈنگ بھی تھی بار کپ ہم نے اس پہ فوری طور پہ ایکشن گیا اور اس گرین ایریا کو ہم نے رکور کرایا درخت پرہ بھی لگا دی اور اس پہ بھی اس کو دوبارہ سیل کیا گیا تھا مینیسٹر کلائمیٹ چینج کا انوالمنٹ اسی وجہ سے رہائی تھی جی مینیسٹر کلائمیٹ چینج اسی وجہ سے کی تھی لیکن اب الحمدلاللہ وہ ساری چیزوں کو کیونکہ فالو اپ کر رہے تو ہم نے کھول دیا اسلامباد زو بیری سینسٹیف ٹوپک بکرز اسلامباد میں رہنے والا ہر شہری اپنے آپ کو اس طرح سے ریلیٹ کر سکتا اسلامباد زو کی جو ادمنیسٹریشن ہے وہ جانورا کا خیال کی نہیں رکھ سکتے اصل میں زو کی بڑی انفارسنیٹ سٹوری ہے زو جو ہے وہ تین چار ہاتھوں کے اندر جو ہے نا وہ مو ہوئا ہے پہلے یہ زو جو تھا یہ سی ڈی اے کا تھا پھر جب 2015 میں لوکل گورمنٹ ایکٹ آئی تو یہ زو کے اندر کیونکہ انوائرمنٹ ونگ کے اندر آتا تھا تو یہ پورے کا پورا میئر آفیس کے اندر چلا گیا وہاں پر کچھ بجٹری ایشوز آ گئے اس ورے سے اس کو چلا نہیں سکے پھر حکومت نے منیسٹری آف کلائمیٹ کو کہا کہ آپ اس کے اوپر کوئی دارہ بنائیں ابھی منیسٹری آف کلائمیٹ اس پر کام ہی کر رہی تھی کہ اسلامباد ہائی کورڈ کا آرڈر آ گیا کہ اس کو اسلامباد وائل لائف منیجمنٹ بورڈ کے حوالے کر دیا جائے ہمیں پتہ ہے کہ براکرسی کے اندر اگر ماسٹرز چینج ہو تو یہ ایک بہت بڑا نائٹ میر ہوتا ہے یہ ایسے یہ جیسے ڈی سی آفیس آج کل منیسٹری آف انٹیریر کے اندر ہے اس کو اگر آپ کے نکال کے کیبرنٹ ڈیویجن کے اندر کریں گے تو ایک دم ایک گورننس جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتی ہے اس ورے سے کئی ایشوز آئے اور دوسرا یہ ہے کہ ایون گورننٹ کی بھی پالیسی ہے اور ایون پرائم منسٹر کا بھی ویجن یہی ہے کہ یہ جانور ہیں بچارے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں سخت خالات میں اس سے بہتر ہے کہ ان کو ان کی سینکچوریز میں رکھا جائے تو ہمارے جو اسلامباد پاکستان کے اندر جو اچھی سینکچوریز تھیں اور جو انمالز وہاں پر جا سکتے تو ان کو ہم نے وہاں پر شفٹ کرا دیا جیسے لائنز کو کرا دیا وز کو کرا دیا، ہرنو کو کرا دیا اور جو ایسا انمالز ہیں جن کی سینکچوریز ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایلیفنٹ ہے الیفرنٹ کو پاکستان میں کئی بھی نہیں لگ سکتے کیونکہ شرلنکر الیفرنٹ ہے پاکستانی ایفریکن الیفرنٹ کے ساتھ نہیں موووان کر سکتا تو اس کو ہم کمبوڈیا کی جو سانکچری ہے وہاں پر مووو کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈیسیمبر سے پہلے پہلے یہاں پر مووو کر جائے گا اسلامباد کی بہت ساری روڈز اور سیگنلز حالیہ بہت برے حالات میں آ چکے ہیں ہم نے عوام سے 15 ڈیس کا ٹائم مانگا ہے جس میں سے 10 ڈیس پورے ہو چکے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہماری جو میزر روڈ ہیں اس پر سویٹ لائٹس ایف نائن پارک کے اندر تمام پارس 99% پارک کام شروع ہو چکا ہوئے ہیں کٹنگ ہو رہی ہے پہلے یہ کیونکہ لوکل گورمنٹ کے اندر تھے وہاں پہ فانڈ کے کوئی اشیو تھے ابھی یہ ریسنٹ کی ٹرانسفارم ہوئے ہیں ان کو اور سیڈی اے کو اسلامباد کے جو ہمارا law and order ہے یہ ہمارے لئے بہت چیلنجنگ ہے سب سے مشکل ٹاسک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامباد کے اندر جو population ہے وہ homogenous نہیں ہے یہاں پر ہر صوبے کے لوگ آ کر رہے ہوئے ہیں ہر مذہب کے لوگ یہاں پر available ہیں تو ان کو manage کرنا پھر دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جس نے بھی کوئی سجاج کرنا ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا وہ سیدھا اسلامباد آ جاتا ہے حالانکہ اب جیسے tribal areas کے مسئلے ہیں ان کے مسئلے تو پشاور میں حل ہونے ہیں یا الہی جیویوز کے مسئلے ہیں ان کے مسئلے لہور میں حل ہونے ہیں لیکن ان سب کے ساب اسلامباد میں جاتا ہے انس کو منس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اسلامباد کے جو سیف سٹی کا پروجیکٹ اس میں بڑی کب انویسمنٹ ہویا اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم کمکلیٹلی اسلامباد کی انٹری ایگزٹس کو کنکرول کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی مزید انویسمنٹ ہو تو پھر ہم اس میں کب کابو پوری طرح سے پاہ لیں گے سی ایس 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 پائرنٹس کے لیے تو ایک میسج دینا چاہے سی ایس 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 پائرنٹس کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ہارڈ ورک اس دے کی ٹو سکسس ہارڈ ورک کرتے جائیں لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بہت ضروری ہے اس لیے کسی ٹیچر سے کسی کیڈوی سے ضرور گارڈنس لے لیں کسی سبجیٹ ایکسپرٹ سے ضرور مل کے پوچھ لیں تاکہ ان کو پتا ہو کس سبجیٹ میں کس چیز کی تیاری کرنی ہے فار اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہسٹری کا سبجیٹ ہے جب تک آپ اس میں ہسٹورینز کا پانٹ آف یوں نہیں لکھیں گے اپنی طرف سے بات لکھتے رہیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے اسلامیات کا پیپر ہے اس کے اندر آپ کو قرآن حدیث جورسپورنز کے حوالے ضرور دینے ہوتے ہیں تو ہر سبجیٹ کی اس طرح نا ایک فارمولا ہے اس فارمولا کے لحاظ سے اگر آپ سال کیاری کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سکسیس ایز 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 شہریوں کے لیے کوویڈ نائنٹین کی سیکنڈ ویف کے لیے کیا میسج آمتا ہے اس میں سب سے بڑا میسج تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ حکومت سے ایکسپیکٹ کریں یا ڈی سیز اور ای سیز ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ہر کسی کو جا کے ماسک پینائیں ہم نے بھی انٹریو میں ساتھ ہی ہوتا رہے کہ ہر کسی کو ہم ماسک نہیں پینا سکتے ہم شادیوں میں جا کے دلہ کو نہیں ہی سکتے کہ آپ ماسک پینے یہ لوگوں نے خود اپنی رسمنسپیلیٹی لینی ہے تو اب ٹائم آگیا ہے کہ ہر بندہ کرونا کے ایس اپیس کے لیے خود ایمبیسٹر بنے خود ہی اس کو ایمپلیمنٹ کرائے اور اپنی ذات اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس کے اوپر وہ جو حکومت کے ساتھ کوپریٹ کرے حکومت کی پولسی کے مطابق چلے پھر ہم اس جنگ کو بڑی آسانی سے فتح دے سکیں گے مرے پرو پاکستانی کے لیے سب کے لیے ایک ہی میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج نظر آرہ ہے وہ کرونا کا ہی چیلنج ہے اور اگلے دو مہینے ہمارے لیے پھر بہت تاف ہوں گے کیونکہ دوبارہ سے سر جو آرہی ہے تو اس میں آپ سب سے یہ گزارش ہے آیسوپیس امپلیمنٹ کریں اپنے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کینونس کریں کہ وہ آیسوپیس کو امپلیمنٹ کریں اور جو لوگ ماسک پہنق بھی پھر رہے ہیں بجائز کے آپ ان کو آئیسولیٹ کریں آپ وہ لوگ جو ماسک نہیں پہن رہے ہیں سب سے آپ ان کو آئیسولیٹ کریں تین چیزیں آپ نے یاد رکھتی ہیں ماسک پہنا ہے اپنے آپ کو فزیکلی لوگوں سے ڈسٹنس پر رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھیں تاکہ آپ جنس کرینا کرسکیں Thank you very much